اسلام علیکم سی حمزہ بیٹھ حاضر خدمت آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان حبر ٹی وی میں اس ٹائم خدمت مرکز گارڈن ٹون میں موجود ہوں اگر آپ کے پاس ٹریفیک جو ہے لسنس نہ ہو جو آپ کے پاس ڈرائیونگ لسنس نہ ہو تو آپ کا ہو جاتا ہے چلان لیکن اب جو یہ آپ کی مشکلہ وہ بہت زیادہ آسان ہوگی ہے آپ کو جو سیم ڈے ہے وہ لسنس ڈلیور کیا جائے گا سوشل میڈیا پہ کل سے یہ خبر ٹرینڈنگ پہ چل دیا کہ ایک دن میں اپنا ڈرائیونگ لسنس حانسل کریں کیا یہ بات واقعی میں حقیقت ہے یہ جھوٹ ہے میرے ساتھ انسپیکٹر ادنان سا موجود ہیں سر کیا حال چال ہے جی اسلام علیکم ادنان بھئی ٹھیک تھا کہ ہے الحمدللہ جی ایک دن میں ڈرائیونگ لسنس بنا کے دے رہے ہیں یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں پہلے تو لوگوں کو دو دو مہینے تین تین مہینے لگ جاتے تھے فیل ہوتے ہوتے وہ چاروں کو لسنس ہی نہیں ملتا تھا اب اتنا آسان کر دی ہے سی ٹیو ساہب آنے کے بھائی جانے ایک ہی دن میں لسنس دیں یہ کیا معاملات ہیں جی بلکل ایسی ہی ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ جب ہم ہم فریش لرنر لائسنس بناتے ہیں نا فریش لرنر لائسنس کے فورٹی ٹو ڈیز کے بعد جوانا وہ ٹیس کو کنڈکٹ ہیا جاتا ہے لیکن ابھی سیٹو صاحب کی ہدایت پہ جوانا ہم لوگ اس پیرٹ کو کنڈون کر رہے ہیں سیم ڈے میں بندہ ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کا فریش لرنر بناتے ہیں پیرٹ کنڈون کر کے ہم اس کا ٹیس لے لیتے ہیں اسی ٹائم اور سیم ڈے میں اس کو لائسنس ایشو کر دیتے ہیں پہلے ہوتا تھا کہ جس نے وہ اپنا لرنر بنوایا ہے اس کے بطالیس دن بعد وہ پلائے کرتا تھا اپنے فائنل لیسنس کے لیے جی بلکل ہے سیئی ہے فورٹی ٹو ڈیز یعنی شکس ویک اس کو ویڈ کرنا پڑتا تھا اب وہ ویڈ کرنا اس کو ختم کر دیا گیا ہے فوراں اس کا ٹس لیا جاتا ہے اور اسی ٹائم اس کو لائسنس جاری کر دیا جاتا ہے صرف بائیک کا لسنس جاری کیا جا رہا ہے گاڑی کا بھی سیم ڈے میں بنا کے دے رہے ہیں جی نہیں گاڑی کا نہیں ہے صرف بائیک کا سیم ڈے میں بنا کے دے رہے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے یعنی اگر بائیک کا کسی کا لرنر بن گیا ہے وہ آپ کے پاس آئے اور اس کی فیس پر جارہ کتنی ہوتی ہے بائیک کی جو لرنر کی فیس ہے وہ فائنڈڈ ہے اور ون یر کی نائن تھرٹی فیس ہے اس کی ریگولر لائسنس کی یعنی جو ہے پانچ روپے لرنر کا ہو گیا اور نو سو تیس روپے ایک سال کے بائیک کے جو ہیں وہ ہے لسنس کے اور اس کے لیے ڈوکومنٹس کیا کیا رکوائیڈ ہوتے ہیں جی اوریجنل آئی ڈی گارڈ ہونلی ہمیں چاہیے ہوتا ہے صرف اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے پہلے ہوتا تھا کہ جی بینک میں جا کے فیس جمع کروائیں چلان لائیں وہ اس طرح کے معاملات ابھی بھی آئیں یا بسان ہو چکے ہیں پرسس نہیں سر اس میں یہ میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں کہ ابھی ہماری جو لسنسیں ہیں وہ ساری آن لائن میں ہماری تمام پیمٹس آن لائن ہوتی ہیں اب کسی کو بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اوریجنل آئی ڈی کارڈ کے ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو پی ایس ای ڈی کوڈ جنریٹ کر کے دیں گے اس کوڈ کے اگینس وہ آن لائن پیمٹ کرے گا اور موقع پر اس کا لسنس بن جائے گا لوگوں کے سامنے سے یہ شکایت دیکھنے میں آتی ہے کہ ٹکٹس ملتی ہیں جی ڈاک کھانے میں جاؤ وہ کہتے ہیں کل آئیں پرسوں آئیں آج نہیں ہے یعنی وہ اب معاملات ختم ہو چکے ٹکٹس والے معاملات تو بلکل ختم ہو چکے وہ تو پندرہ جنوری سے آن لائن پیمٹس ہو رہی ہیں ساری اب جتنے لوگ ابھی بھی لسنس کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ بڑا خوائری والا کام ہے بڑا لمبا پرسیس ہے بڑا ٹائم لگے گا انہیں آپ کیا کہنا چاہیں جی بلکل آپ کے چینل کی توسط سے میں ان کو پیغام دینا چاہوں گا کہ جو بندے موٹساہ کا لائشنس لینا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس تشریف لے کے آئیں ہمارا سینٹر صبح آٹ سے رات بارہ بے تک اوپن ہے یہ پلیس خدمت مرکز گارڈن ٹاؤن سے میں بات کر رہا ہوں آپ ہمارے پاس آئیں اورجینل آئی ڈی کارڈ کے ساتھ آئیں ہم آپ کو انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں آن لائن لسنس بنا کے فری کر دیں گے اور اگر گاڑی کا پرسیس ہو تو اس کا کیا معاملات ہوتے ہیں گاڑی کا بھی سیم پروسیس ہے لیکن اس کا لنر پیرڈ میچور ہونا چاہیے اگر اس کے فورٹی ٹو ڈیز کمپلیٹ ہیں تو وہ ہمارے پاس آئے ہیں اس کا سائن ٹس لیں گے پھر روڈ ٹس لیں گے پھر اس کو لائسنس ایشو کر دیں گے اس لیے کہ اس کی سیفٹی کے لیے وہ گاڑی اچھے سے چلانا سیکھ لے پہلے پھر اس کلسنس ایشو کیا ہے جی بلکل یہ ہے گاڑی کا جو ہے نا وہ ٹس لینا ضروری ہے تینکیو سو مچ شدنان بھئی انسپیکٹر ادنان صاحب ہمارے سے موجود تھے پولیس مرکز گارڈن ٹاؤن میں میں موجود ہوں لائسنس اب بہت زیادہ آسان ہو چکے اگر آپ بائیک رائیڈر ہیں اگر آپ انڈ رائیو اوبر کسی بھی چیز پہ جو ہے اپنا کام کرتے ہیں بائیک چلا کے اپنا جو روزی روٹی کا سلسلہ ہے وہ کماتے ہو اور آپ کے بعد لائسنس نہیں ہے تو بھائی جان آپ کو سیم ڈے میں لائسنس ملے گا پہلے آپ کو لرنر بنوانے کے بعد بطالیس دن ویٹ کرنا پڑتا تھا اور اگر آپ دوبارہ فیل ہوتے تھے تو بطالیس دن ویٹ کرنا پڑتا تھا لیکن اب یہ سردر جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے سیم ڈے میں اپنا جو ہے وہ لرنر لسنس بنوانے ہیں پانچ سو اس کی فیس ہے اور اس کے بعد جو پکا لسنس ہوتا ہے جو فائنل لسنس ہوتا ہے نو سو تیس روپے اس کی فیس ہے اس کے لیے پلائے کر رہے ہیں اگر آپ کوالیفائی کر کے ٹیسٹ میں پاس ہوگے تو سیم ڈے جو ہے وہ آپ کا لسنس وہ آن لائن ایشو ہو جائے گا اور اس کے کچھ دن بعد جو کارڈ والا لسنس ہے وہ آپ کے گھر آ جائے گا حمزہ بڑکور کیمرامین امران اقبال کو اجازت دیں دیکھتے ہیں پاکستان خبر ٹی وی اللہ حافظ